اسلام علیکم میں محمد شریب کے پی پی ایسی ویڈیو سیریز میں ایک نئی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کے پی پی ایسی کی طرف سے انٹرویو سے پہلے کانڈیڈیٹ سے مانگے جانے والے 5 امپورٹنٹ سرٹیفیکیٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور ساتھ میں 5 ریجیکشن لیٹر بھی دکھاؤں گا جو انہی سرٹیفیکیٹ کی بیس پر کانڈیڈیٹ سے مانگے گئے اس لیے آپ سے ریکویسٹر کے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور اگر آپ میرے چینل پہنا ہے تو کانڈی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایک چیز آپ اور نوٹ کر لیں جب آپ کے مارکٹین ٹیٹو ٹارگٹ مارکس میں آ جاتے ہیں تو آپ ڈوکومنٹ سمیٹ کرتے ہیں اور اس ساتھ میں آپ پروفیشنل ڈگریز سمیٹ کرتے ہیں جیسے ایم ایڈ اور بی ایڈ ڈگریز لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹیروی سے پہلے آپ سے 5 اور مزید سرٹیفیکیٹ بھی مانگے جا سکتے ہیں اس لیے انٹیروی سے پہلے آپ کوشش کریں کہ ان سرٹیفیکیٹس کو تیار کر کے رکھیں یہ ہے وہ 5 ایمپورٹنٹ سرٹیفیکیٹ جو انٹیروی سے پہلے آپ سے مانگے جا سکتے ہیں اس لیے پریشانی سے بچنے کے لیے ان سرٹیفیکیٹس کو پہلے سے تیار کر کے رکھیں اس میں سے پہلا ہے کریکٹر سرٹیفیکیٹ فرم لاسن انسٹیوشن اسی طرح سیکنڈ نمبر پر ہے کریکٹر سرٹیفیکیٹس فرم ٹو ریسپونسیبل پرسنز ترڈ نمبر پر ہے دپارمنٹر پرمیشن سرٹیفیکیٹ فورت نمبر پر ہے ایڈج ریلیکسیشن سرٹیفیکیٹ اور اسی طرح فیف نمبر پر ہے ہزبین ٹو مسائل سرٹیفیکیٹ فار دہ میریٹ فیمیل کنڈیڈیٹ ان سرٹیفیکیٹس کو فردر ایکسپلین کرنے سے پہلے آئیے میں آپ کو کچھ ریجیکشن لیٹر دیکھاتا ہوں جو ان سرٹیفیکیٹس کی دیفیشنسیز کے وجہ سے کنڈیڈیٹس کو بیجے گئے آپ کو ریجیکشن لیٹر دیکھانے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک ویلڈ ایتنٹک انفارمیشن پروائیڈ کر سکوں تاکہ آپ ریجیکشن سے بچ سکے اور آپ کی عمر بر کی مہنت زائے نہ ہو یہ ریجیکشن لیٹر ایک کنڈیڈیٹ کو انٹریفیکیٹس سے پہلے کریکٹر سرٹیفیکیٹ ڈیفیشنسی کی وجہ سے بیجا گیا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں you should rectify the following deficiencies if any three days before the interview positively failing which the commission will reject your replication and shall not interview you for the purpose for example اس میں deficiencies given ہیں three attested photographs or character certificate from last institution further لکھا ہوا ہے if you have claimed حفظ القرآن distinction or higher relevant qualification then please provide documentary proof on or before interview اگر آپ نے حفظ کیا ہے تو حفظ القرآن کا certificate بھی آپ نے commission کو provide کرنا ہے اسی طرح interview کے دن please bring original certificates degrees, thesis, research papers and testimonials which will be returned to you on conclusion of your interview interview کے دن then آپ اپنے ساتھ originality certificates degrees, thesis, research paper بھی اپنے ساتھ لے کر جائے اس rejection letter میں three deficiencies given ہیں اور کلیر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ان three deficiencies کو interview سے پہلے fulfill نہیں کریں گے then commission will reject your replication and shall not interview you for the purpose three deficiencies کیا ہے اس میں سب سے پہلے ہیں character certificate from two responsible person and also from the institution last attended دو character certificate مانگ گئے ہیں before the interview ایک ہے two from two responsible person اور دوسرا ہے from the institution last attendant اور ساتھ میس سے three اٹیسے پوٹوگراف بھی مانگ گئے ہیں اور ترد نمبر ہے departmental permission certificate from the competent authority for example اگر آپ ان سرویس گورنمنٹ سروینت ہے تو آپ سے ڈی پی سی یعنی departmental سرویسے سرٹیفیکیٹ بھی ان تیروی سے پہلے مانگا جاتا ہے یہ rejection later ای فیمل کنڈیڈیٹ کو husband to missile submit نہ کرنے کی وجہ سے بھی جا گیا therefore commission cannot call you for interview اسی طرح یہ rejection later ایک اور ایج کنڈیڈیٹ کو ایج ریلکسیشن سرٹیفیکیٹ submit نہ کرنے کی وجہ سے بھی جا گیا اور اس میں کلیرلی منشن ہے it is to inform you that you are ایج بیٹو 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 پرمیشن سرٹیفیکیٹ within 15 days positively in case of failure or you will be rejected accordingly اگر آپ ایج بیٹو ایج بیٹو ایج بیٹو ایج بیٹو ایج بیٹو ایج بیٹو تو آپ کو 10 یور ریلکسیشن مل جاتی ہے اس کے لیے آپ نے دیپارمنٹل پرمیشن سرٹیفیکیٹ سبمیٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ریجیشن لیٹر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انٹیروز سے پہلے ان 5 سرٹیفیکیٹ کو بنانا کتنا ضروری ہے ان 5 سرٹیفیکیٹ کے بنانے پر میں نے الگ الگ ویڈیوز بھی بنائی ہے ان ویڈیوز کا لنک میں دیسکرپشن کے لئے اپلیکیشن لکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈگریز اور ٹرانسکپ بھی اٹیج کرے تو چند دنوں کے اندر اندر یہ انویسٹی آپ کو کریکٹر سرٹیفیکیٹ ایشو کر لیں گے اسی طرح کریکٹر سرٹیفیکیٹ فرم تو ریسپونسیبل پرزن حاصل کرنے کے لئے آپ اپلیکیشن لکھے اور اس میں یہ مینشن کرے کہ آپ کسی کریمینل ایکٹیویٹ میں انوالف نہیں ہے آپ ایک اچھے شہری ہے اور اس کو سائن کرے کوئی بھی گزیٹ سکیل 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 اگر کسی کو کریکٹر سرٹیفیکیٹ فرم سکیل سکیل پرزن کی فارمیٹ چاہیے تو مجھے ایمیل کر لیں میں آپ کو ایمیسوٹ فارمیٹ میں سینڈ کر لوں گا جس دیپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے ان کی طرف سے آپ کو پرمیشن ہوتی ہے کسی بھی پوسٹ کے لئے اپلائی کرنے کی اس میں بھی دو کنڈیشن ہے اگر آپ بھی پیس فیفٹین پر کام کرتے ہے فار ایمیل پل پی ٹی 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 ڈی ایم ہے تو آپ کنسرن ڈی او آپ کو دیپارمنٹ پرمیشن سرٹیفیکیٹ ایشو کرے گا اور یہ دیپارمنٹ پرمیشن سرٹیفیکیٹ کے بھی پیسی کے افیشل ویب سائٹ پر آویلیبل ہے اور اگر آپ بی پی سکسٹین پر کام کرتے ہے تو دیریکٹ ریٹ کنسرن ڈی ایمیل پرمیشن سرٹیفیکیٹ ایشو کرے گا اس کے لئے آپ کو اپنے ڈی او کو اپ لکھنا ہوگا اور ساتھ میں آپ نے اپنا پوائنمنٹ ایڈر دیو سرٹیفیکیٹ اور اسی طرح پر رول اٹیج کر کے ڈی او کے دیریکٹ ریٹ کو بیج نا ہے پھر دیریکٹ ریٹ آپ کو ڈی پی سی یعنی دی پارمیشن سرٹیفیکیٹ ایشو کریں گے ایج ریلکسیشن سرٹیفیکیٹ اگر آپ کی ایج ریکوائیڈ ایج ایج پر ایج سیکسیڈ کر رہی ہو تو ایج ریلکسیشن سرٹیفیکیٹ پروائیڈ کرنا آپ کے لئے بہت لازمی ہے اگر آپ گوڈ ایج سرونٹ ہے تو آپ کو ٹین ی ریلکسیشن مل جاتی ہے ایج میں اس کے لئے آپ اس ایج کو دیپارمنٹل پرمیشن سرٹیفیکیٹ کے طرح کلیم کر سکتے ہیں اگر آپ فیمیل میریٹ کنڈیڈ ہے اور اب آپ کے ہزبینڈ کا ڈومیسائل نہیں بنا تو انٹیوروز سے پہلے پہلے آپ اپنے ہزبینڈ کا ڈومیسائل بنائے میں بھی پبلیسر اس کمیشن آپ سے ہزبینڈ ڈومیسائل کی ڈیمانڈ کرے اگر آپ کے مائنڈ میں اس ریلیٹڈ کوئی بھی کوئی کمینٹ کے ذریعے ضرور کمیشن پوچھا کرے اور اگر آپ میرے چینل پہنے تو کمیشن کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ ہماری انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح چلتی رہے